اسلام علیکم فرنس آج میں آپ دوستوں کو احساس مزدور پروگرام کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں جو ہے وہ کیسے فارم فیل کرنا ہے اور کس ویب سائٹ سے آپ نے ریجیسٹریشن کرنی ہے تو اگر ابھی تک آپ کو بارہ ہزار پیا نہیں ملا تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیں کیونکہ اس میں جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس طرح سے ریجیسٹریشن کر لینی ہے اسی طرح سے آپ نے فارم فیل کر لینا ہے اور اگر آپ کو جو ہے وہ بارہ ہزار پیا مل چکا ہے تو آپ نے اس میں ریجیسٹریشن نہیں کروانی آپ نے اس میں فارم فیل نہیں کروانا اگر آپ کروائیں گے بھی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو کیونکہ اس ویب سائٹ میں انہوں نے صاف صاف بتایا ہوا ہے کہ جن کو پہلے پیسے مل چکے ہیں ان کو دوبارہ نہیں ملیں گے اور جن کو نہیں ملے وہ اس میں فارم فیل کروا سکتے ہیں تو آپ نے فارم فیل کر لینا آن لائن تو چلیں میں آپ کو جو ہے وہ ویب سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکریشن میں دے دوں گا تو آپ نے وہاں پر کلک کر لینا ہے اور آپ نے ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے اور اگر اس طرح کی آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا جنل یہاں سے سبسکرائب کر لیں اور صاف ایم بیل آئیکن کو دبا کے آل کا اپشن سلکٹ کر لیں تاکہ آپ لوگ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتی رہیں تو یہاں پر فرنڈز آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ دینا ہے اور یہاں پر جو ہے موبائل اپریٹر کے اپشن پہ آپ نے جو ہے وہ سلکٹ کر لینا ہے جہاز یو فون ٹیلی نار جو بھی آپ کی سیم میں وہ سلکٹ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے وہ نمبر دے دینا ہے اور یہ جو ڈبل سی اکس آر ہے اس کو اس بوکس میں فیل کر کے اور نیچے تصدیق کریں گے بٹن پہ آپ تو فرنڈز جیسے ہی آپ پلک کریں گے تو اس پیج بھی آ جائیں گے اوپر آپ کا شناختی کارڈ اور نام غیر آ رہا ہوگا وہ میں نے اوپر والی سائٹ پہ کر دیا ہے تاکہ جو ہے وہ پرائیویسی بنی رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ اپشن ملے گا اس میں جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو جو پیسے ملتے تھے وہ مہائی نیکے ملتے تھے یا ڈیلی بیسیز بھی ملتے تھے وہاں پہ کہا ہے اس کی سیکھلی سیکھلی بھی ملتے تھے شروع بھین ٹھیک ہے یہاں سے سیکھلی اس کے بعد آپ نے ٹائپ کر دینا ہے کہ آپ نے ملازمت کس تاریخ کو آپ کی جو ہے بھین کو جو ہے بھین نہیں ہوگئی تھی مطلب کہ آپ کا کام کس طریقے کو بند ہوگیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ جو ہے وہ خود کا کام کرتے تھے یا کسی اور کا کام کرتے تھے تو یہاں پر اگر آپ خود کا کام کرتے تھے مطلب کہ آپ اگر دکاندار تھے یا کوئی دیاری بھیارہ کرتے تھے تو اپنا کاروبار دیاری بھیارہ تو کسی اور کا یہ ہو گیا نا دکاندار تھے یا آپ کوئی دیاری بھیارہ لگاتے تھے تو آپ یہاں پر اپنا کاروبار سیلیکٹ کریں اور اگر آپ کسی اور کے انڈر کام کرتے ہیں تو دیگر ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر اس کا موبائل نمبر ٹائپ کر دینا اور اگر آپ مزدور ہیں یا دکان دار ہیں تو آپ نے یہاں پر اپنا ہی سب کچھ لکھنا ہے نام گئرہ اور نمبر گئرہ اپنا ہی لکھ دینا ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے آپ نے جو ہے انگریزی میں نام ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر یہ دیکھیں لکھا بھی ہوئے ہر چیز کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آجنا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ زلہ لکھ دینا ہے اوپر اور نیچے تحصیل لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کے شناحتی کارڈ کے اوپر ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں جن کو یہ بارہ ہزار پیا مل چکا ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اگر آپ کو بارہ ہزار پیا نہیں ملا تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹک کر دینا ہے اور جمع کروائیں کے پٹن پر اوکے کر دینا تو آپ کا جو فام ہے وہ جمع ہو جائے گا اور اگر آپ کے فام میں کوئی غلطی ہوگی تو یہاں ریڈ کلر کا لکھا ہوگا اور اس میں آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ کی کیا غلطی ہے وہ آپ ٹھیک کریں ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ